السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ سیت مزائی ٹھیک ہے؟ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً چھ سات دن کے بعد آج میں ویڈیو شیوٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ پچھلے ہفتے سے میرے پاس بہت زیادہ مہمان آ رہے تھے علمائی کرام آ رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے وقت نہ مل سکتا کہ میں ویڈیو بناوں آج میں آپ کے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس مہمان آ رہے تھے مہمان جو ہوتے ہیں نا مہمان یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں مہمان کے آنے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں آقا علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جو ہے نا وہ مہمان سے بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے وہ مہمان کے آنے سے خوش نہیں ہوتی میرے مہمان آتے ہیں تو وہ ان کے آنے سے خوش نہیں ہوتی راضی نہیں ہوتی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ آج ہمارے مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے تو آقا علیہ السلام ان کے گھر میں گئے وہ شخص گیا اپنے گھر میں اس نے بتایا کہ آج ہمارے مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ عورت بڑی خوش ہوئی کہ آج ہمارے مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جب آقا علیہ السلام آئے اس عورت نے بڑی مہمان نوازی کی وہ تو خوش ہوتی نا کہ اپنا ہمارے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا جب میں آپ کے گھر سے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے دیکھیں اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جب آقا علیہ السلام اس گھر سے نکلنے لگے جانے لگے دعوت کے بعد تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ آقا علیہ السلام کی پیچھے پیچھے دیکھو وہ عورت نے کیا ہی عجیب دیکھا اللہ وکبر آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے اس عورت نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے سانپ بچھو یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہے تو اس نے خامن سے کہا کہ یہ کیا بات ہے وہ آقا علیہ السلام کے ہیرون میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے سانپ وغیرہ تھے یہ کیا ماجرہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیوی سے کہہ دو کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے اور میزبان اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو جب مہمان اس گھر سے نکلنے لگتا ہے جانے لگتا ہے تو اپنے ساتھ ساریاں پریشانیاں جتنی بھی اس گھر میں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساتھ لے جاتا ہے اللہ اکبر تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا مہمان کی قدر کریں مہمان کے آنے سے مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا فرمایا کہ جس سے اللہ رب العزت جس گھر سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں نظر رحمت سے دیکھتے ہیں جس گھر کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ رب العزت مہمان بھیجیتے ہیں مہمان مہمان اللہ کی نعمت ہوتی ہے دوستو ایک تو مہمان نوازی کریں دوسرا پانچ وقت کی نماز ادا کریں جزاک اللہ السلام علیہ